ریاستے چلی گی راجاؤں کا راج چلا گیا لیکن راجستان کی کلا پلمپرا وہ سنسکرتی یہاں کے کن کن میں رچی بسی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آج گنگور فیسٹیول کا انٹیم دن ہے گنگور فیسٹیول دھوم دھام سے خاص کار راجستان کے دھوروں میں راجستان کی سنسکرتی میں منائے جاتا ہے میرے پیچھے کئی پرکار کی مہیلائیں بیٹھی ہیں جو یہاں پہ گنگور فیسٹیول انہوں نے منائے ہیں سولہ دن تک گنگور کی پوجہ کی ہے آج گنگور کا وشرجن ہویا ہے اس گریسر جیل کے اندر گنگور کا وشرجن ہویا ہے ان کو سسنال بھیجا گیا ہے ہم ان سے بات کریں گے کس طرح کا فیسٹیول ہے کس طرح کی پرمپرا ہے حالانکہ جسل میں ریاست کی گنگور جو ہے وہ اکیلی ہے یہاں کے دوست کے ہس بینڈ ہے ایسر وہ جو ہے بیکانیر میں ہے پرانے راجاؤں کی لڑائی میں گنگور یہاں رہ گی ایسر دی جو بیکانیر میں رہ گئے تو اس لیے گنگور کی پوجہ یہاں پر اکیلی کی جاتی ہے تو کئی پرکار کی کئی کلائیں کئی سسکتی کئی پرمپرا ہے آج بھی جندہ ہے جو ریاست کالی پرمپرا ہے آج بھی اسی طرح سے منائی جاتی ہے جیسے پہلے جو ریاست کالی میں منائی جاتی تھی تو ہم ان لوگوں سے بات کریں گے کس طرح کی گنگور کا فیسٹیول ہے ان لوگوں نے سلیبریٹ کیا کس طرح انہوں نے ان لوگوں نے آج گھڑگور کا فیسٹیول کا آج انٹیمد ہے آج سیلیوشن ہوا ہے آج چطورتی ہے اس کے اندرے آپ نے گھڑگور کو سسرا بھیجائے کس طرح کی پرمپرہ ہے کس طرح انجوئی کیا آپ نے یہ راستان میں ایک پرمپرہ روپ سے گھڑگور کا تیوہر منایا جاتا ہے اس میں سبھی عورتیں اور لڑکیاں یہ ایک سندر اور اچھے اور بہت ہی بڑیہ پتی کی کامنا کرتی ہے جو اسے جندگی برسات دے سکے اور ہم نے اس کو سولہ دن تک اکھٹے ہو کے اور اس کو پوجن کے روپ میں آرتی کے روپ میں منائے ہیں اور آج اس کا انتیم دن ہے جو اس گھڑی سر میں اسے وسرجت کرنے کے لیے آتے ہیں ساتھ میں دائیس بھی لے کے آتے ہیں اور اس کے آرتی بھی اتارتے ہیں اور اسی طرح سے اسے سسرال بیجنے کے لیے بھی دائی دیتے ہیں کس طرح کا گھڑگور فیسٹیول کی کیا پرمپرہ ہے کونگور فیسٹیول کی یہ پرمپرہ ہے کہ جو ہولی کے دن بھئیہ کو تلک لگا کے مالا گولائی کرتے ہیں اس کی راک لے کے آتے ہیں پھر اس سے سولہ گوڑیاں اور ایک اسورجی بناتے ہیں پھر اس کی روز پوجہ آرچنا کرتے ہیں اس کے بعد میں کہانیاں کر کے سب اس کو فول پتری چڑھا کے پھر ہم انجوئے کرتے ہیں سب لوگ ریاست کالیم پرمپرہ کیس طرح زندہ ہے ہمارے یہاں راجستان میں جو گور کا تہوار ہے اس میں ایک وشیس بات یہ ہے کہ جو بھی کرنیاں بڑی ہوتی ہے جب اس کی گھر بار کی کامنا ہوتی ہے تو ہم گور کے تہوار سے اس کی پرمپرہ کو شروع کرتے ہیں اور جو اس کے لیے جب یہ تہوار برت کرنا شروع کرتی ہے تو جو بھی سوہا کے نمیت اس کا برت ہے اسی سورجلوٹے سے ہمارے شروع ہوتا ہے جب اس کے آگے چلتا ہے کہا جاتا ہے کہ جو یہ جو گھر گور کا تہوار ہے یہ شیو پارواتی کی روپ میں منا جاتا ہے پارواتی جو ہے گور کی روپ میں پارواتی کی پوچھا ہوتی ہے اور اسر جی ہے شیر جی کی روپ میں ہوتی ہے یہ ہمارے گور اور اسر جی ہے جو شیو اور پارواتی کے روپ میں یہ ہماری راجستانی پرمپرہ ہے کہ ہم گور اور اسر جی کو شیو اور پارواتی کے روپ میں پوچھتے ہیں اور اسی میں اس میں جو بھی اس کو آستھا ہے ہماری پوری ایک سیو پاروتی جو ایک سوہاک کا ایک دم اکتم جوڑے کے روپ میں پوجا جاتا ہے تو وہ ہمارا راجستانی پرپرہ میں دور اور عیسور داشتی کے روپ میں پوجا جاتا ہے سوہاگن کی بھی مانگی جاتی ہے سوہاگن جو عورتیں وہ خاص کر سج دس کی جیسے آپ نے بھی کئی پرکار کے اورنامنٹ پہ رہے ہیں پورا سج دس کے نقص سے لے کے پیر تک پورا سب ہرتے سج دو ہے تو اس کے پیچھے کیا پرمپرا ہے یہ سوہاگن عورتیں کس طرح کا سیلیویشن کرتی ہے یہ وشیسکر کماری کنیاوں کے لیے ہوتا ہے اور پھر سوہاگن اس تریاں اپنے پتی کی لمبی آئیو کے لیے اس ورت کو کرتی ہے اور سولہ دن اس کی پوجا کرتی ہے اور بڑے دھوم دھام سے کرتے ہیں اور پھر اس کا سولہ دن بعد میں اس کا بھی سرجن کیا جاتا ہے آپ نے کس طرح سیلیویشن کیا سارا آج سولہ دن تک کس طرح سیلیویشن کیا سولہ دن ہم نے خوب انجوئی کیا راک سے جو بھائی کے گولتے ہیں مالا اس کی راک سے سولہ گوریاں اور ایک اس ورداز بناتے ہیں اور اس کی سچے مند سے پوجا کرتے ہیں بنا کچھ کھائے ہوئے اور پوجا کے بعد میں ہم پھر وہاں پر کھاتے ہیں کئی پرکار کے پرام پر گیت بھی ملکے آپ پرسو لوگے پھر کار کاش پھر کے مند سے پولی کرو خلی کردی ہیں اور پھر گیت گاتے ہیں اور مٹی گ کرتے ہیں کے samen میں اور کھاتے بھی تیو گہ چاہے ہیں اور موٹے ہوتے ہیں ایک گیت گا دیں گا آپ سب دوگے آنکہ دے سویلے ہدا که دوگا ریدے سوڈے اپ لوٹ اپنے مائلے چونڈی ہماری گوڑا بائی گا تو گھرے اور جنتوں سے مہرے ہیں چونڈی ہماری گوڑا بائی گا زیادہ رکھوڑے ہیں کئی اور کئی اور مجلے ہیں سر دچ کے ایک دم بلکل سوہا گن جو ہے اس کا روک دھان کیے ویڈیوئے کس طرح سلیوشن کی آپ نے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا گوڑ کا تیارہ گوڑ مطلب گوڑ جام کہ یہ ہماری گور جائے اگر ہمارے گھر کی گور ہے تو وہ جب پورا شرنگار کر کے جب ایک سوہاگن اس طرح آتی ہے تو یہ وہ اس کو ہم گور بولتے ہیں تو یہی ہے کہ یہ ہماری پرتھا ہے پورانی پرتھا ہے کہ جب ایک لڑا عورت جب اس کو سب کچھ مل جاتا ہے اور وہ اپنے سوہاگ کی لمبی عمر کی کامنا کرتی ہے تو وہ گور کا تیوہار مناتی ہے یہاں کے ریاست کالین میں بھی گور منا جاتی ہے کس طرح کی پوجا ہوتی ہے یہاں کے جائنیس بھی جو ہے وہ گور کو پوجا کی ہے اور ان کو بھی پورا شہر آت دیکھنے کو منا تھا جو چوتھ کے دن جو یہاں گھڑی سروے مسرجن کے لیے آتے ہیں اس سے پہلے سولہ دن جو گور کی پوجا ہوتی ہے وہ یہ آج یہاں جو راجہ ہے وہاں کلے پر بھی وہ جو گور ہے اس کی پوجا ہوتی ہے اس کے جو اسورجی ہے وہ بیکہ نیر میں اس لیے یہاں کی گور کے بندی نہیں لگتی ہے پوری سواغن کا بیس دھارن کرتی ہے لیکن اس کے ایک بندی نہیں لگتی ہے وہ اسورجی کے لیے وہ اسورجی ہے جو بیکہ نیر میں اس لیے وہ یہ سب جو سرنگار کرتی ہے گور کو پھر وہاں سے اوپر نیچے لے آتے ہیں دسیرہ چوک میں اور اس کی آرتی کر کے پھر اپنے دربار میں اس کو واپس اوپر لے جائے جاتا ہے اور یہاں کی جو مہیلہ ہیں وہ سب گڑی سر آتی ہے اور گڑی سر آ کر کے یہاں گور کا جو بناتی ہے جو گور بناتی ہے وہ اس کی یہاں پوچھا آرشنا کر کے آرتی کر کے اور بسرجن کرتی ہے یہاں کی آج بھی اجائنس نے پوچھا آرشنا کی ہے آپ خود نے دیکھا ہوگا کس طرح پوچھا آرشنا ہوتی ہے اور اندر مہلوں سے ان کو باہر لائے جاتے ہیں پبلک اس کے درشن کرتی ہے دسیرہ چوک میں راجہ کی گور ہے جو سال میں ایک دن ہی باہر نکالتے ہیں اور ان کی پوچھا آرشنا کرتے ہیں اور ہم جو پبلک ہوتی ہے اس کے درشن کرتے ہیں اور پھر ہم چوتھ والے دن گڑی سر کو گڑی سر میں میلا لگتا ہے اور ہم گڑی سر آتے ہیں اور بسرجن کرتے ہیں گھلے کے اوپر آج کے دن گھنگور کا کیوہار منائے جاتا ہے وہ گھنگور پوری راجساہی سواری کے ساتھ میں گڑی سر آتی ہے اور دربار بھی اس کے ساتھ میں آتے ہیں دربار منس راجہ اور یہاں آکر اور گھنگور کو پانی پلائے جاتا ہے اور پھر وہ واپس اپنے کلے پر یتھا سن جاتی ہے اس کا بھی ایک کیوہار منائے جاتا ہے گڑی سر میں میرے کی گور ہے جو اس بات کا سنکت ہے کہ وہ ہولی پر اپنے پیر آتی ہے اور پندرے دن یہاں پر اپنا پیر میں اپنا سب سمائے ویاتیت کر کے آج کے دن چوتھ کے دن وہ روانہ ہوتی ہے تو اس پلکس میں بھی آج اس کا ویسر جن کیا جاتا اس کو ویدہ کیا جاتا ہے یہ یہاں کی مہیلہ ہے جنہوں نے جو ہے پارمپرک روپ سے گڑگور کا تیہوار منائیا اور آج بڑے آنن سے بڑے مطلب اللہ سے پرانی پرمپراؤں کو جندہ رکھتے ہوئے یہاں پر آکے رسل جن کیا ہے گڑی سر پر گڑگور کا اپنے سسرال بھیجا ہے جیسے میرے کے ہیزائنیس چہتندی راجی نے بھی جو یہاں پر پوری پارمپرک طریقے سے گڑگور کا پھوجن کیا ہے اور جو گڑگور ہے وہ پہلے تو کیا کلے سے یہاں گڑی سر تک لائی جاتی تھی پورا پسر سے نکال دیا تھا پچھلے کچھ سامنے سے نہیں نکل رہا ہے صرف دسیرہ چوک میں لوگوں کو جو گڑگور کی جو پوجہ کی جاتی ہے وہاں پہ اس کی مورتی وہاں پہ لاکے رکھا جاتا ہے تو اس طرح آج بھی کئی پرانی پرمپرہ ہے آج بھی کئی پرکار کی سنسکرتی کلچر یہاں پہ پوری طرح جندہ ہے جیسر میر کا جو جگہ ہے وہ یہاں پہ کڑ کڑ میں یہاں پہ سنگیت سنسکرتی وہ کلا رچی بسی ہے پرمپرہ آج بھی جندہ ہے چاہے ہولی ہو چاہے دیپاولی ہو چاہے گڑگور کا تیوار ہو اسی طرح سے منع جاتا ہے جیسے پرانی طریقے سے راجسائی طریقے سے پرمپرہ کو آج بھی یہ جیسر میر کی جندہ رکھی ہوئی ہے بیمال بھاڈیا جیسر میر آج تان تک کے لئے موسیقی